اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجیٹل ڈیزائن بینک ٹور اور میں ہوں آپ کا ٹیچر فیصل اسمان آپ کے ساتھ تو آج اکلاس نمبر ٹوئنٹی میں ہم سیکھیں گے ویڈ ٹول اس کے علاوہ ہے وارپ ٹول ہے ٹول ہے پکر ہے بلو ٹول ہے اسکالپ ہے کرسللائز ہے اور وینکل ٹول کے بارے میں تو چلے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے طرف ٹول بار میں اگر آپ یہاں پر کلک کر کے رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ویڈ ٹول آگیا اس کے نیچے ہیں سارے کے سارے وارپ ہیں ٹول ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو اور اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ اس کو نکال کر بار بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو سب سے پہلا والے جو ٹول ہیں ہمارے پاس ویڈ ٹول تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹول نائن گرو کر لیتے ہیں اور بلیک لائن لے لیتے ہیں ہم اس طرح سے اس کو ہم تو رسم زوم بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ ون پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ویڈ ٹول ہے یہ کام جو کرتا ہے یہ لائن پہ ہی کام کرتا ہے ٹھیک مثال کے طور پر جب یہاں پر ہم کلک کریں گے اور اس کو جب آپ ماؤس کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں اور جب آپ موپ کریں گے تو دیکھیں یہ لائن آپ کی یہاں سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ یہیں بیچ والے پوائنٹ سے اگر آپ اس کو اوپر لکھ جائیں گے تو یہ شیپ کریئٹ ہوگا دیکھیں اور اگر آپ نیچے لکھ جائیں گے تو اس طرح سے شیپ یہ کریئٹ ہوگا ٹھیک تو اس کو ہم کئی طرح پر لاکے چھوڑ دیں اس کے بعد پھر ہم یہاں پر کلک کر کے رکھیں گے دیکھیں کلک کر کے رکھیں ماؤس کو موپ کریں ماؤس کو جب موپ کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں یہ شیپ کریئٹ ہوگیا ٹھیک اس کے بعد پھر آپ یہاں سے کلک کر کے ماؤس کو اندر لکھ جائیں گے تو یہ شیپ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح سے جب آپ ماؤس کو اندر لکھ جائیں گے تو یہ شیپ کریئٹ ہوگیا اور جب آپ کلک کر کے ماؤس کو باہر لکھ جائیں گے تو یہ شیپ کریئٹ ہوگیا ٹھیک تو اس ٹائپ کا شیپ جو ہے وہ آپ ویڈ ٹول کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ایک لائن پہ اپلائی کیا تھا اسی طرح کیسے ہم یہاں پر ایک ellipse لے لیتے ہیں oval shape لے لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ ہم نے ایک oval shape لیا اور اگر آپ چاہیں تو یہ والے جو دو anchor pointing کو corner کر لیں یہاں پر دیکھیں اس کو آپ points to corner کر لیں اس طرح سے اب میں نے کیا کیا یہ کرنا چاہے تو کریں آپ کے مرضی ہے اچھا اس کے بعد ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں اسی پہ vid tool پہ یہاں پر دیکھیں click کریں اس کو اور mouse کو اندر لکھنے جائیں دیکھیں تو یہ line آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس طرح سے تو یہ shape ہم نے کس سے بنایا vid tool کی مدد سے اسی طریقے سے آپ ایک circle بنا لیں circle بنانے کے بعد آپ یہی والا tool لے لیں اور کہیں پہ بھی click کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہ shape بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ vid tool کے مدد سے ہم بنا رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے یہاں پر ایک آپ کے پاس spiral ہے ٹھیک spiral ٹھیک ہے spiral پہ بھی آپ اس کو apply کر سکتے ہیں کیونکہ یہ outline ہے اس کو بھی آپ اسی tool پہ اسی tool سے apply کر سکتے ہیں اس پر یہاں click کر کے رکھیں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے کیونکہ line پتلی ہے آپ یہاں پر کہیں پہ کلک کریں اس کو یہ اس کو بتا کر لیں یہاں سے دیکھیں اس طرح سے آپ اس طرح سے apply کر سکتے ہیں اور rectangle پہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں دیکھیں rectangle پہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کو vid tool کو یہاں پر لے لیں اگر آپ یہاں پر click کر کے رکھیں گے تو دیکھیں یہ shape بن جائے گا یہاں click کر کے اس کو آپ یہ shape بنانا چاہیں تو اس طرح سے shape آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ vid tool کے مدد سے آپ کام کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم آگے warp tool ہیں warp tool سے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک ہم نے بنایا اس کو ہم convert کر لیتے ہیں اس طرح سے اور warp tool میں آ جاتے ہیں size کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اگر آپ اس کا size چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ alt اور alt کے ساتھ اور shift کے ساتھ دیکھیں alt اور shift کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے mouse کو move کر رہا ہوں دیکھیں میں یہ اس طرح سے آپ size کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں shift کے ساتھ کریں گے تو بالکل یعنی circle ہی میں ہوگا اگر آپ shift سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر یہ oval shape میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ shift کو press رکھیں تو اس طرح سے آپ اس کا size چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ double click کر لیں double click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ option آ جائے گا یہاں پر width اور یہاں پر height ہے اس کے ساتھ سے آپ یہاں پر چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے warp tool use کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو اندر کر دیا یہاں سے اس کو میں نے باہر کر دیا اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس type کا shape آپ بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کی مرضی ہو ٹھیک ہے اسی کی نیچے ہمارے پاس tool ہے twill tool twill tool جو ہے یہ twill کر دیتا ہے کس طرح سے دیکھیں click کر کے رکھیں یہ دیکھیں twill کر رہا ہے یہ دیکھیں twill کر رہا ہے اگر آپ alt کو press کر دیں گے دیکھیں ابھی جو یہ twill کر رہا ہے یہ anti-clockwise کر رہا ہے ٹھیک ہے anti-clockwise اگر آپ clockwise چاہتے ہیں تو alt کو press کر دیں گے تو یہ یہ clockwise کر دے گا اس طرح سے mouse کو چھوڑ دیں گے reapply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے برابر میں آپ کے پاس یہ pucker pucker tool کچھ اس طرح سے effect دے دیتا ہے دیکھیں جیسے اس طرح سے یہ یہ اس طرح سے effect یہ یہ اب میں باہر سے اندر لکی جا رہا ہوں تو یہ اس طرح سے کر دے گا اندر سے باہر لکی جا رہا ہوں تو یہ اس طرح سے کر دے گا ٹھیک ہے اس کے برابر میں آپ کے پاس ہے blood tool اس کو میں انگو کر لیتا ہوں ٹھیک اچھا blood tool کیا ہے اب دیکھیں یہ plus کا sign جو ہے یہ جو آپ کو cursor کی بیچ کا جو point نظر آ رہا ہے اگر یہ اندر ہے دیکھیں یہ ابھی کہاں پر ہے box کے اندر ہیں اب میں click کروں گا تو یہ اس طرح سے apply ہو جائے گا اور اگر میں اس کو باہر کر دوں تو یہ اس طرح سے apply ہو جائے گا ٹھیک اور اس کے برابر میں آپ کے پاس ہے scalp scalp tool بھی کچھ اس طرح سے apply کر دیتا ہے دیکھیں کچھ abstract type کا یہ دیکھیں یہ یہ اور اس کے برابر میں ہے آپ کے پاس crystallize crystallize اس طرح سے apply کرتا ہے جیسے یہاں پر click کر کے رکھیں آپ click کریں تو یہ دیکھیں یہ crystallize کر دے گا اس طرح سے یہاں crystallize کر دی گا اس طرح سے crystallize کر سکتے ہیں آپ ٹھیک اور یہ کیا ہے یہ wrinkle ہے یہ wrinkle ڈال دے گا جیسے کہ اگر آپ یہاں پر ڈالنا چاہیں wrinkles تو یہ wrinkle ڈال دے گا آپ کے پاس اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ اگر اج use کرنا چاہیں اپنے ڈیزائن کو تھوڑا سا اچھا بنانا چاہیں تو آپ ان tools کو use کر سکتے ہیں ان میں سب سے جو اچھا tool ہے ویسے وہ ہے ویٹ tool تو ان tools کی آپ practice کیجئے گا امید ہے کہ آج کلاس آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ